اسلام علیکم زکاة اس کی اہمیت فرضیت اور مصارف آج ہم لوگ کشن اس کا پیچ نمبر ہے پیچ نمبر 65 آج اس کے لوگ کشن نمبر 1 کے بارے پر پڑھیں گے لوگ کشن نمبر 1 کہاں دکھا ہوا ہے پیچ نمبر 66 پر زکاة کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں گے میں نے مینشن بھی کر دیا ہے زکاة مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کریں گے اب سب سے پہلے ہم پڑھیں گے زکاة کے لفظی معنی اس کا جواب ہے پیچ نمبر 65 پر پس پیدا گراب جو ہیوان سے شروع ہو رہا ہے زکاة کے لفظی معنی زکاة کے لفظی معنی ہے پاک ہونا نشتما پانا اور بڑھنا یعنی کہ کسی چیز کا پاک ہونا نشتما پانا یعنی کہ اس کی گروہ ہونا اور بڑھنا اور آگے جانا زکاة کے لفظی معنی ہے بڑھنا نشتما پانا اور آگے جانا یہ اور جو ہر سابق استطاعت مسلمان پر فرض ہے جو ہر سابق استطاعت یعنی کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے جس پر اللہ نے فرض کیا ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہیں اس پر زکاعت فرض ہے آگے دوسرا کوئنٹ کیا ہے اہم رکن زکاعت دینِ اسلام کا چوتھا رکن زکاعت جو ہے دینِ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور چوتھا رکن ہے جو ہر سابق نسان مسلمان پر ایک خاص شرع کے مطابق لیکن یہ ایک خاص مقدار کے مطابق فرنس ہے آنگے لکھاو ہے سابی نساب یعنی کہ سابی نساب کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی کہ جو اس کی حسیر رکھتے ہیں جن کے پاس مال جو ہے واقع مقدار میں ہے وہ ایک سال بعد جیسے پار ایزمپل اگر آپ پاس ایک رور ہے تو اس پر ڈائی لاکھ زکاعت بنے گی اگر ایک لاکھ ہے تو اس پر ڈائی ہزار بنے گی یعنی کہ ایک خاص شرعہ کے مطابق مطلب عدوار میں اس کی شرعہ جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے لیکن آج کے دور میں علماء قرآن کے ذریعے اس کی خاص شرعہ کے بارے میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے آگے مال میں برکت زکاعت ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے زکاعت ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے یعنی کہ زکاعت ایک ایسا عمل ہے اگر ہم ادا کریں گے گریبوں کی مدد کریں گے تو اس سے مال میں برکت پیدا ہوگی اور دولن جو ہے چند حاکم میں جمع ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے گریب اور مفضل اس طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے قرآن اس کو ادا کرنے سے یعنی کہ آخرت میں بھی سواب ہوتا ہے دنیا میں بھی سواب ہے اور آخرت میں بھی سواب آگے پائٹ نمبر فائب قرآن مجید میں قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز قائم کرو یعنی کہ نماز قائم کرو یعنی کہ بیسو کئی جگہ تو یہ لکھا ہے بیسو مقامات پر زکاة دار کرنے نماز پڑھنے اور زکاة کا ایک جیسے ایک ساتھی ذکر کیا گیا ہے کہ واقیم السلاة دارت زکاة نماز قائم کرو اور زکاة دار کرنے کا حکم بار بار خورایا گیا ہے آگے ہم پڑھیں کہ زکاة کی اہمیت اب زکاة کی اہمیت کی یہ جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں زکاة کی اہمیت کی اس واقعے سے بظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر یعنی کہ نبی پاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام نے آ کر یعنی کہ اسلام کی تلیمات کے بارے میں پوچھا کہ اے نبی ہمیں بتائیے کہ ہم کی اسلام کو یعنی کہ تلیمہ اسلام میں سب سے پہلے کس چیز کو ہم کس چیز ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے پریکٹیکل طور پر تو آپ نے فرمایی بادات میں سب سے پہلے آپ نے نماز واقعی مصطلات ہے کہ نماز ٹائم کرو اور زکاة دینے کا حکم بار بار دیا یہ لوگ کشن نمبر ایک زکاة کی فرضیت و اہمیت آج ہم نے پڑا ہے زکاة کی فرضیت زکاة مخوم اور اس کی فرضیت بیان کریں یہ لوگ کشن نمبر ایک پیج نمبر سکس و سکس پر ہے یہ آپ نے یاد کرنا رسے لکھنا ہے شکریہ موسیقی